اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ کی رحمت سے بہت ہی خوشیوں میں ہوں اور خیلیت کے ساتھ ہوں اور اللہ آپ کی ہر پریشانے اور دکھ کو آپ کو اسے دور فرما دے اور ہر بیماری کو آپ کو اسے دور فرمائے اور آپ کی رزق میں اور آپ کی خوشیوں میں برکت عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے سفیر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک مہت جائے اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج بس میں بیزی تھی تھوڑی سی اور میں کہاں بیزی تھی یہی میں نے آج کی ویڈیو میں آپ روکوں کے ساتھ شیئر کیا ہے صبح جس طرح میں اٹھ گئی اور میں نے بچوں کو چینج وغیرہ کروایا اور میں نیچے کے ہی میں نے جا کے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد بہت ہی صحیح یہ ہو گیا کہ ماہا سو گئی ماہا کل نہیں سوئی بلکل بھی دوپہر کے وقت تو اس وجہ سے میں نے جو مائن میں پلان بنایا ہوا تھا کہ آج میں یہ کام کر لوں گی میں نہیں کر سکی تو جب ماہا سو گئی آج شکر ہے تو پھر میں نے فوراں سے کپڑے نکالے ان کے کہ میں ان کو واش کرنوں کیونکہ میں نے ہاتھ پہ ان کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بس یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم از کم ایک سو رہی ہو تو انایا تو خیر کھیل لیتی ہے کسی کے ساتھ کھیل لیتی ہے اتنی سی دیر جتنے میں کوئی کام کر لیتی ہوں پھر جس طرح ہی ماہا سو گئی میں فوراں سے ان کے کپڑے نکال کے لے گئی اور پھر میں نے ان کے کپڑوں کو واش کیا اور اچھا خاصا ٹائم لگیا اس پہ بھی کیونکہ ہم لوگ کا جو جہاں ہاتھ سے واش کرنے کی جو ایریا بنا ہوا ہے وہ فرنٹ پہ بنا ہوا ہے اور جو سپن کرنے کے لیے جو ہے مشین جو ہے نا وہ ہم نے واشنگ مشین بیک سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے تو میں یہاں سے دھوتی تھی اور پھر سپن کرنے کے لیے پیچھے دے کر جاتی تھی اس لیے مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا لیکن خیر شکر الحمدللہ وہ سارا ٹائم وہ سوئی رہی مہا اور جس طرح ہی میں نے آخری آخری کام میں کر رہی تھی تو وہ جاگ گئی مجھے اس کی آواز آئی تو پھر میں فورنٹس کے پاس آگئی اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ آپ لوگ کیا چیز یوز کیا کریں کسی بھی قسم کا نشان آپ کے کپڑوں پہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کلرڈ کپڑے ہوتے ہیں زیادہ تر تو ان پہ ہمیں ہم بلیچ تو لگا نہیں سکتے تو پھر ہم ایسا کیا یوز کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے چمک جائیں اور داغ ہٹ جائے اس کے لئے چائے کا داغ کہوے کا داغ ہو گیا کوئی بھی اس قسم کا داغ ہو جائے وائٹ کپڑوں پہ جو داغ لگ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہٹتے اکثر بلیچ سے ہٹائیں تو کلر فیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے کپڑوں کا کلر بھی فیڈ نہ ہو سپیشلی کلرڈ کپڑوں کا اور اس طرح وائٹ کپڑی بھی جو ہیں ان پر اگر بہت پکے داغ لگے ہیں یا چائے کا داغ ہے تو وہ آپ کے اس چیز سے ہٹا سکتے ہیں وہ بھی آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی اور اس سے بہت اچھی طرح سے کپڑے ساف ہو جاتے ہیں اور موسم بہت ہی پیارا ہے آج اور مجھے یہ ڈر تھا کہ میں کپڑے دھونگی اور یہ بارش نہ ہو جائے گی اس لئے میں نے جو ہمارے جو بڑوں کی کپڑے ہوتے ہیں تو میں نے نہیں دھوئے لیکن میں نے بچوں کے کپڑے دھو دیا اور وہی ہوا کہ یہ بارش انڈ میں سٹارٹ ہو گئی تھی آہستہ آہستہ بارش ابھی شروع ہوئی پھر میں نے کپڑے جو پیچھے تار پیٹا ڈالے ہوئے تھے پھر وہ میں نے وہاں سے اتارے اور الا کر اوپر جو لاؤنج کے ریلنگ بنی ہے اس کے اوپر ڈال دیئے تو اب وہ ڈرائے ہوتے ہوتے ہوں گے سردیوں کے کپڑوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائے نہیں ہوتے اور اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اب جو کل کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ بھی اب تک ڈرائے نہیں ہوئے ایون کے سپن کر کے ڈالے ہیں پھر بھی وہ ڈرائے ہوتے ہوتے ہوں گے موسم بہت پیارا تھا اور ترخت بہت پیاری لگ رہے تھے پتے ان کے ہٹ گئے اور بس پیارے سے لگ رہے تھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سب کچھ ابھی جب نئے پتے ان کے آئیں گے تو بس یہ آج ہی میری مصروفیت تھی جو ایک میں بہت ضروری کام تھا یہ میں نے کر لیا آج اس کے علاوہ باقی کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن جو پول ایک کام چاہی ہوتا ہے جس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے اور بلکل بھی ہم بچوں کے پاس نہ آ سکیں اس میں پھر میں یہ کوشش کرتی لیکن وہ سوچ چکے ہوں تو پھر میں آؤں وہ کام میں کر لوں آرام سے تو ابھی یہ جو جگہ ہے نیا فرنٹ کا یہ جو ایریا ہے یہاں پر ٹائپس جو لگے ہوئے ان میں بہت صحیح پانی آتا ہے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے کہ اگر میں اس جگہ پر ان بچوں کے کپرے دھونوں تو یہ دیکھیں میں نے ٹپ قرار رکھے ہوئے یہ بھی ابھی اٹھائے نہیں ہے کیونکہ بس مہا جاگی تھی بھاگ کے اس کے پاس آئی کہ اس کو پہلے سلا دوں تو یہ ایریا ہے یہاں پر میں نے ان کے کپڑے وارا اگر ہاتھ پر واش کرنے ہو تو پھر میں ادھر کر لیتی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو پنک کلر کا جو واکس پڑا ہوئے نظر آرہا ہے جو ڈبا پڑا ہوئے یہ ہے وینش وینش آپ نے یوز کرنا ہے کپڑوں پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے کس طرح سے چمک جائیں گے آپ نے جس جگہ پہ داغ لگا ہے اس جگہ پہ آپ نے بنش کو اپلائے کر دینا ہے یہ لیکو فرم میں بھی ملتا ہے اور اسے پاؤڈر فرم میں بھی ہوتا ہے اگر پاؤڈر فرم میں ہے تو اس کو تھوڑا سے پانی میں ہلکا سا پیسٹ بنائیں 15 سیکنڈ میں بن جاتا ہے پیسٹ بن جائے گا تھوڑے سے پانی میں اور اس کے بعد جو داغ والی جگہ ہے اس پہ اس کو اپلائے کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے رگڑنا ہے تھوڑا سا تو وہ داغ وہاں سے ہٹ جائے گا تو یہ دیکھیں وینش کا باکس آپ کے سامنے پڑا ہوئے اس کو آپ نے لازمی اپنے گھر میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی کپڑے خراب نہ ہو اور اگر یہ ہے کہ فل کپڑے ہی آپ کو لگ رہے کہ یہ تو پیلے پڑ گئے ہیں ڈل ہو گئے ہیں وائیوٹ کے پرم پہ بلیچ بیوز کر سکتے ہیں ایسے تو لیکن اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو بھی ایسے کر سکتے ہیں تو بس اس جگہ پہ میں نے یہ ساری چیزیں بھی اٹھائی نہیں ہے یہ میں نے ساری چیزیں بھی اٹھانی ہے لیکن جیسے یہ مہاں لوگ جاگ جائیں گے کیونکہ اب تو انائیہ بھی سو رہی ہے اور جس طرح انائیہ سو گئی میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کیوں نہ میں بنا لوں اور بس اسی لئے میں ویڈیو بنانے لگ گئی اور دیکھیں ہمارے پھول لگے ہوئے ہیں یہاں پر اتنے پیارے ہیں بہت سارے پلانٹس نئے لے کر آئے ہیں تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں سارے اس کی وجہ سے پوری جگہ خوبصورت لگتی ہے اور دیکھیں جو درختوں کی پتے ہیں ایسے پیلے پیلے گولڈن کلر کے ہم ہو جاتے ہیں جب تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں میں سردیوں کو بہت انچوائے کرتی تھی اب نہیں اب میں کہتی ہوں کہ بچوں کی وجہ سے میں کہتی ہوں سردیاں نہ ہوں بس جلدی ختم ہو جائے کریں سردی کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اور گرمیاں اس لئے سے صحیح ہوتی ہیں اس میں بخار اور بجی بجی بیماریاں جو سردی کے ساتھ آ جاتی ہیں وہ گرمی میں نہیں ہوتی بس سب یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے کپڑوں کو اتنی احتیاط سے استعمال کریں کہ وہ جب بڑے ہو جائیں بچے تو پھر وہ دیکھیں کہ اچھا ہم یہ کپڑے پہنا کرتے یعنی ان کے کپڑے سنبھال کر رکھیں اچھی طرح سے کیر کے ساتھ استعمال کیا کریں اگر مشین میں دھویں گے تو سٹارٹ سٹارٹ میں جب مجھے اتنا پتہ نہیں تھا تو میں مشین میں دلوا دیتی تھی کپڑے بچوں کے اور اس کی وجہ سے ان کے کپڑے بہت جلدی حراب ہو گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑوں کی لائف لبی ہو تو پھر آپ ہاتھ پر دھولیا کریں بچوں کے کپڑوں پر کیا ہوگا کھانے پینے کے نشان ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا پاکی آپ ہاتھ سے دھولیا کریں بچے تو ایک دن پہلتے ہیں اگلی دن آپ کپڑے دھولیں لیکن میں یہ بھی کرتی ہوں اگلی دن نہیں دھولتی اس طرح سے کرتی ہوں اس طرح بھی آسان ہے کہ ایک سوٹ بندہ دھولے لیکن ایک سوٹ اس لئے میں نہیں دھولے دی کہ اس کو سپن نہیں پھر کر سکتی اب ایک پینٹ ہے اور ایک شرٹ چھوٹی چھوٹی تو اس کو کیا سپن کروں گی کس طرح تو پھر میں تین چار دن انتظار کر لیتی ہوں پھر اس میں ایک کلر کے کپڑے کٹھے ہو جاتے ہیں لیک ہوں گے چار پانچ اس طرح جیلو ہوں گے تین چار کلر ہوں گے وائٹ ہوں گے تو پھر وہ مجھے سپن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اب سردیاں ہیں تو وہ گیلہ کپڑا بلکل خوشک نہیں ہوتا اور دھوپ نکلتی نہیں ہے اور گیلہ کپڑا تو خوشک ہوتا نہیں ہے تو بہرحال آپ لوگوں کو فرس ٹپ میں نے جو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دے دی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وینش شوز کرنا ہے اپنے کپڑوں کی حفاظت کے لیے چاہے وہ بچوں کی کپڑے ہوں بڑوں کے کپڑے ہوں اور کیسا بھی داغ ہو وہ آپ کا چلا جائے گا ہٹ جائے گا اگر آپ لوگ وینش شوز کریں گے تو مجھے اچھی رہ گی یہ چیز یہ پروڈکٹ مجھے بہت اچھی رہ گی کہ میں تو اتنی دعائیں دی کہ جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے اللہ اس پر رحم کرے اس کو ہدایت دے اگر وہ نون مسلم ہے تو اس کو مسلم کر دے کیونکہ نہیں جاتے تھے داغ کپڑوں سے یعنی مشین میں بھی ڈال دینا تو بہت سے داغ ایسے ہوتے جو نہیں جاتے تھے اور بچوں کی کپڑوں پر داغ کتنا برا لگتا ہے کیونکہ سامنے شیٹ پر بڑا سا داغ لگائے بچے تو ہٹیں گراد بھی دیتے ہیں کھانا خود ہاتھ سے بھی کبھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت گند مچا دیتے ہیں کبھی تو کپڑے بہت سخت گندے کر دیتے ہیں ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے کھنائیں کہ وہ نہ کھائیں وہ بہت زیادہ کپڑے خراب کر دیتے ہیں پھر اپنے ہاتھ اکدام کپڑے سے لگا دیں گے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کل انایا جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی اور اس کو میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو کھلاؤں گی تو وہ بیٹھ گئی کہ میں کھاتی ہوں جس طرح ہی اس نے انگلی لگائی سالن میں اور پورا ہی اپنے آنک کی طرف ہاتھ لگئی پھر اس کی آنک میں مرش لگ گئی اس کو پھر ہم نے بہت تیر پانی ڈالتے رہے اس کی آنک میں تو اس لئے بچوں کو کبھی بھی آپ خود کھانا نہ کھانے دیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی وہ کبھی آنک میں ہاتھ مار لیں کچھ کر لیں تو پھر وہ ہٹ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں اب بارش تیز ہو جائے گی شاید یا کیا ہوگا اب یہ نہیں پتا میں ایک تو دعا ہے کہ کل موسم اچھا ہو ذرا اور ذرا دھوپکار نکل آئے کافی کام رکھ جاتے ہیں یہ بارش ہی وجہ سے بہت کام رکھ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا کرے اچھا اچھا آپ لوگوں نے یقیناً وہ دیکھی ہوں گی مریم پرویز جو لوگز بناتی ہیں یا بیوٹی ٹپس دیتی ہیں اچھی ہوتے ہیں ان کی ٹپس اچھی ہوتے ہیں بہت سارے لیکن کوئی بھی ٹپ آپ لوگ میں تو کہتے ہوں کہ ریمیڈی کوئی بھی اس طرح سے فالو مت کیا کریں کیونکہ کبھی یہ لوگ بہت ایکسپنسیو قسم کی ٹپس بتا دیتے ہیں اب انہوں نے ایک ٹپ بتائی کہ رنگ گرا کرنے کا ہنٹر پرسنن گیرنٹیڈ طریقہ اور فل باڈی آپ کی جو ہے وائٹننگ کا انہوں نے بتا دیا اب اس میں انگریجنٹ بتا دیا وہ بتا دیا بکری کا دودھ اب فل باڈی وائٹننگ کے لیے اگر ہم بکری کا دودھ لیں گے تو دیکھیں یہ جو لڑکیاں یہ اپنے ماں باپ کے کان کھا جائیں گی کہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں چاہیے ان کی گروہ لے کہیں گے ہمارے پاس عام پینے کے لیے نہیں ہے اور تم نے جو ہے یہ چونچلے کرنے کے لیے اب تمہیں یہ چیز چاہیے یعنی اس طرح کی ٹپس میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگ کو شیئر ہی نہیں کرنے چاہیے جب ان لوگ کتنے لوگ فالو کرتے ہیں ان لوگ دیکھتے ہیں تو ان لوگ افورڈبل چیز بتانی چاہیے کیونکہ بچے تو بے وکوف ہوتے ہیں وہ تو پھر ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بلکل کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں اب بکری کا دودھ کہاں سے کوئی ڈھونے گا وہ لائے گا لگائے گا اور وہ اس طرح کی چیز ایک پر اپلائے کرنے سے تو اثر نہیں کرتی یہ تو پھر آپ مسلسل استعمال ہوں تب کہیں جا کے اس سے فرق پڑتا ہے اور اس طرح سے یہ بچے تو اپنے مابب کا دماغ کھا جائیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے چاہیے افورڈ کر سکتے ہو نہیں پینے کے ہے یا نہیں ہم نے تو لگانا ہے اپنے موں پہ لگانا ہے اپنے ہاتھ پوں پہ لگانا ہے اس طرح کی عجیب عجیب ٹپس یہ لوگ دے دیتے ہیں میں حیران ہوتی کہ اس طرح سے اس طرح کی ٹپس نہیں دینے چاہیے اور پھر ساتھ میں اپنی پکچر لگا کے دکھاتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے خود وائد ہے اپنا کمپلیکشن اللہ کے حکم سے ہی فیئر ہے وہ ساتھ میں پکچر لگا دیتے ہیں تاکہ جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ اچھا میں بلکل ایسی ہو جاؤں گی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے اپنے ہی کمپلیکشن بہتری آ سکتی ہے وہ آپ کے ہی اپنا کمپلیکشن دو ڈگریز صحیح ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں آپ بلکل مریم پرویز جیسے فیئر کمپلیکشن کے ہو جائیں گے اس کا ہی اورڈی ہی فیئر کمپلیکشن ہے جو گورا ہے وہ لازم بات ہے اس میں ایک دو ڈگریز اور گورا کر دن تو وہ چبک جائے گا لیکن جو یہ روکیتیں کے نورمن کلر کے جو لوگ ہیں نا کمپلیکشن کے وہ بہت زیادہ بلکل ہی گورے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہاں آپ کے اپنے کمپلیکشن کے ساتھ سے آپ دو ڈگریز اچھے ہو سکتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے مہنگے اور عجیب انوکھے ٹوٹکے یہ انہوں کو شیئر نہیں کرنے چاہیے مہنگی مہنگی چیزیں اور جس پر بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو تنگ کریں پریشان کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ویڈیو بس آج میں نے دیکھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کروں گی کہ یا تو بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے نا کہ ان کو پتا ہو کہ ہاں ہم نئی چیز مانگنی ہے یا نہیں مانگنی لیکن سارے بچے ایک سے نہیں ہوتے کچھ بچے ضد کرتے ہیں اپنے پیرنس کو پریشان کرتے ہیں تو یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو باہر کا منظر بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ پودے کتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب موسم اچھا ہو جاتا ہے تو پودے بھی خوش ہو جاتے ہیں گلاب کے پھول ہونا بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی جو خوشبو ہے وہ ہر طرف تھوڑی تھوڑی سی پھیل جاتی ہے موتیا ہے اس کی خوشبو ہر طرف تھوڑی تھوڑی پھیل جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے میں تو کہتی ہوں کہ گلاب کے ہم نہ لگائیں کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باہر نہیں تو بیسے موتیا تو لگا سکتے ہیں اس میں تو کانٹے بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ درخت سب سے خوبصورت یہ لگ رہا تھا لیکن کیسا گولڈن اور عجیب اس کے کلرز ہیں مجھ سے سے کلرز کے نام بھی نہیں ہوتے ابھی صرف دو یا تین مہینہ ہی سردیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر سے گرمیاں آ جائیں گی اور یہ صرف تین چار مہینہ ہی گزریں گے کہ انشاءاللہ انائی بھی جو ہے یہ فل دو سال کی انشاءاللہ ہو جائے گی تو پھر تو یہ زیادہ میں حالہ صحیح سے باتیں وغیرہ بھی تھوڑی کیا کریں گی ابھی تو بلکل باتیں نہیں کر سکتی ہاں کچھ کچھ دیر سے بولنے شروع کرتے ہیں اور کچھ بہت جلدی بھی شروع کر دیتے ہیں ابھی فیملی میں کچھ بچے ہیں جو کہ انائی سے چھوٹے ہیں لیکن وہ انائی سے زیادہ لفظ بول لیتے ہیں اور انائی بہت کم لفظ بول سکتی ہے تین چار لفظ ہوں گے جو کہ انائی کو آتے ہوں گے وہ بول لیتی ہے اس کے علاوہ اس کو زیادہ words نہیں آتے بول لیں آپ میں سے کون کون ہے جس نے پتہ نہیں سنو فال انجوائی کیا کہ نہیں کیونکہ ہمارے ایریا میں کبھی سنو فال نہیں ہوئی اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے بچائے کہ سنو فال ہوتی ہے مری وغیرہ ہو گیا یا کچھ تو کیا ہے کہ اتفاق سے میں نے کبھی بھی اپنے سامنے سنو فال ہوتے نہیں دیکھی یہ ایک عجیب بات ہے یہ تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے یا جانے کے بعد ہو جاتی ہے لیکن جب اگر ہم وہاں پہ ہوں میں جاؤں اور تو کبھی بھی میں نے اپنے سامنے سنو فال ہوتے آج تک نہیں دیکھی آج تک نہیں دیکھی اور جو ہم جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو سنو فال بسر نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوئی ہاں اولے پڑ جاتے ہیں بس ڈائریکٹ اولے پڑتے ہیں یا بارش ہوتی ہے ترمیان کی بات نہیں ہے سنو فال والی بات نہیں ہے پہاڑ اور یہ سب بہت پیارے لگتے ہیں جب ان پر سنو فال ہوئی ہو اور نہایت خوبصورت لگتے ہیں ابھی دنیا اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اللہ نے جو اس میں چیزیں بنائی ہیں ان کی وجہ سے تو پتہ نہیں جنت کتنی خوبصورت ہوگی ان جنت کے بارے میں اکثر میں کبھی سرچ کر لیتی ہوں کہ کیکسی ہوگی تو انسان کی سوچ بھی نہیں جہاں جائے میں حالہ اتنی خوبصورت ہوگی جنت پانا جتنا آسان ہے میں کہتی ہوں اتنا ہی مشکل بھی ہے شاید کیونکہ وقت اور دن گزرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے ہاں اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے تب تو صحیح ہے لیکن اگر ہم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بس پھر وہ تو گزر گیا تب آپ کو ہے کہ اگر آپ کا وقت گزر گیا پھر بہت مشکل ہے کہ ہاں اب وقت جو آپ نے گزار دیا اس کو تب کمپنسٹ نہیں کر سکتے آنے والے وقت میں ہاں کوشش کر سکتے ہیں وہ تو اللہ رحیم اور کریم ہے کہ کوئی آپ کو کسی ایک سیکنڈ میں شاید آپ کی کوئی ایسی بات اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو جنت دے دے لیکن ویسے ایک انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ ہاں جی اپنے روز نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی تلاوت کرنی ہے اچھے کام کرنے ہیں غیبت نہیں کرنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ مل کر وہ زانہ کے بیسز پر ہمارے لئے جنت بنتی ہیں یا پھر اللہ معاف کرے یعنی کہ جہنم کا راستہ بن جاتا ہے اب وہ روز کے بیسز پر ہو رہا ہے ایک کام تو پتہ نہیں اس لحاظ سے میں کہتی ہوں کہ مشکل بھی ہے جنت میں جانا اور آسان بھی ہے اگر ڈیلی بیسز کے ہم اللہ کی باتوں کو فالو کریں اللہ کی احکامات کو فالو کریں ڈیلی بیسز پر تو مشکل نہیں ہے یعنی کیا فرمایا ہے خیبت نہ کرو کسی کا برا نہ چاہو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ یہ مل کے ہمارا دن مذہب جو ہے وہ بنا ہے اور پانچ وقت کی نماز یہ ضروری ہے پانچ وقت کی نماز ہو تلاوت ہو بس اللہ نے ہم سے زیادہ مانگا نہیں ہے اللہ کو تو ہم سے کچھ چاہیے ہی نہیں اللہ تو بے نیاز ہے لیکن کچھ زمدہ ہی ہم پہ ڈالی ہے وہ اگر ہم پوری کر لیں تو جنت تو اللہ نے اس طرح سے آسان رکھی ہے جس نے پانچ وقت کی نماز و قرآن و مجید پڑھتا ہو کسی کا برا نہ چاہے کسی کا برا نہ کرے بس اپنی ذات کو دیکھیں اپنے آپ کو اچھا رکھیں اور جنت مل جاتی ہے اس طرح سے جنت کتنی آسان ہے اس طرح سے جنت مجھے بہت آسان بھی لگتی ہے لیکن اگر کسی دن میرے سے کوئی کام میں سوچے تو مجھے پھر ڈر بھی لگتا ہے بس ابھی میں ویڈیو اس طرح فلم کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں نے کہا فوراں سمجھے پیچھے جانا چاہیے تاکہ میں جو کپڑے میں نے پیچھے ٹانگ دیئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سارے کے سارے پر سے گیلے ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے کپڑوں پر رنگ لگ جائے اس دن میں نے کپڑے دھوئے اور ہاتھ پر دھوئے اور وہ گیلے تھے تو وہ رنگ کپڑوں پر ایک دوسرے کا لگ گیا میں نے ہنہ کے ہر کپڑا الگ الگ دھوئے تھا کہ یہ والا رنگ نہ ایک دوسرے پر لگا دیں گے لیکن وہ تو بس کمال ہو گیا کہ وہ رنگ لگ گیا کپڑوں پر ایک دو ڈریس تھے جن پر رنگ لگ گیا ہے حالانکہ جینز کی تھی پینٹ لیکن اس میں سے بھی رنگ اتنا نکلا کی اس کی وجہ سے بہت زیادہ دوسرا ڈریس خراب ہو گیا تو بس پھر میں پیچھے گئی فوراں سے اور یہاں پر میں نے تار پر کپڑے لگائے ہوئے تھے اور وہ پھر میں نے اتارے پھر میں اوپر لے کر گئی اوپر جا کے میں نے ریلنگ پر سارے کپڑے ڈال دیئے ویسے جب آٹومیٹک مشینز نہیں تھیں اور سب لوگ ہاتھ ہی پر کپڑے دھویا کرتے تھے تو کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کتنا مشکل مشکل ویسے وقت لوگوں نے گزارا ہے اور گاؤں کے جو علاقے ہیں جہاں پر لوگ دور دور کپڑے لے کر جائے کرتے تھے یا پتنی اب بھی لے کر جاتے ہوں گے دور دور پانی کی جگہ بنی ہوتی تھی وہاں پر کپڑے لے کر جانا وہاں دھونا پھر واپس لے کر آنا کتنا ہیکٹیک ہوتا ہوگا عجیب مشکل وقت سے لوگ گزرتے ہیں دیکھیں ہمیں اپنی نیمتوں پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے جو نیمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں پھرنہ آپ بہت سوچیں کہ کہیں سے ہر ہفتے ہفتے کے ہفتے جاتے ہوں گے یا اس سے کچھ کر کے کرتے ہوں گے کہ سارے کپڑے اٹھائیں آپ لے کر جائیں وہاں دھوئیں پھر وہاں سے واپس لے کر آئیں کتنی زیادہ مشکل ہے اور آپ کتنا زیادہ آسان ہوں گے سارا کام تو مشینے کر دیتی ہیں ہاں یہ چھوٹے موٹے کپڑے ہو گئی ہے ہاتھ پہ ہم دھو لیتے ہیں نہ تو سب کام آج کل مشین کر دیتی ہے سندگی کتنی آسان ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ اس وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے وقت میں برکت نہیں رہی اب پہلے وقت میں برکت ہوتی تھی یہ لوگ اتنے مشکل مشکل کام کرتے تھے لیکن انہوں کا دن پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ رات کو سات بجے سو بھی جاتے تھے رات کو سات بجے تو بس سمجھے سردیوں میں ان کی رات شروع ہو جاتی تھی نماز جس طرح عشاء کی پڑھ لیں تو بس اس کے پاس سونے کی تیاری ہے حالانکہ انہوں کے کام اتنے سخت نہ گیس ہوتی تھی لکڑیاں خود کاٹنا اس کے بعد پھر ان سنبھالنا لکڑیوں پر کھانا بنانا اب لکڑیاں گیلی نہ ہو جائیں یا گیلی ہو گئی ہیں تو پھر وہ مسئلہ لائٹ نہیں ہوتی لالٹین میں اور عجیب عجیب اس طرح سے کر کے کام کرتے تھے وہ لوگ اندھیرے میں یا پھر ہر چیز مشکل تھی لیکن ان کے وقت میں کتنی برکت تھی ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن کی در سے آیا کہ در سے گیا سب سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے دن کی سمجھی نہیں آتی کہاں چلا جاتا ہے یہ وقت کی برکت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت جس طرح سے قریب آتی جائے گی تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وقت کی برکت بھی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا کہ اکثر ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دوبارہ سے جمعہ آگیا ہے آج دوبارہ سے ہفتہ آگیا ہے اتنی جلدی ایک دن تو واقعی میں میں سمجھی کہ فرائیڈے تھا اور جب فرائیڈے گزر گیا تو مجھے لگا کہ آج منڈے ہوگا شاید اور میں حیران ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ آج پھر سے فرائیڈے ہے یہ ساتھ آٹھ دن تھے جو اس طرح گزر گئے مجھے لگا دو دن گزرے ہوں گے لیکن وہ آٹھ دن تھے جو گزر گئے آج کل وقت کا کچھ مجھے تو خیر بلکل پتہ نہیں جلتا کہ کدھر سے آ جاتا ہے کدھر جلا جاتا ہے دیکھیں دوہزار بیس شروع ہوا تھا اب دوہزار بیس ختم ہونے لگا ہے اور کچھ بھی وقت کا پتہ نہیں چلا سال بہت جلدی گزر رہے ہیں اور آج تو میں نے سپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے دے تھا کہ میں کوئی مطلب عبادت کا وقت بھی ہونا چاہیے نا بہت دل کر رہا ہوتا ہے اکثر لیکن عجیب قسم کا وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کچھ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے آج دعا کی ہے کہ میرے وقت میں اللہ برکت دے دے اللہ کرے کہ میرے وقت میں اور آپ سب کے وقت میں بھی برکت آجائے تاکہ دیس دنوں کا کام ہم ایک دن میں کیا کریں تو کتنا زیادہ وقت ہوگا ہمارے پاس اچھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے جو فینائل کی گولیاں ہوتی ہیں وہ کپڑوں میں نہیں رکھی تھی وہ لازمی کپڑوں میں رکھنی چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ لازمی کپڑوں میں رکھنی چاہیے کیونکہ جب ہم واپس کپڑیں نکالتے ہیں چاہے دھو کر ہی رکھیں اور پچھلے سیزن کی کپڑیں جب ہم نکالتے ہیں تو ان میں ایک عجیب سمیل آ رہا ہوتا ہے اب اس میں سے کچھ کپڑیں ایسے ہیں جو پچھلے سیزن کے میں نے نکالے ہیں تو وہ ان میں سے جو ایک رکھے رہنے کی ایک سمیل آ جاتی ہے وہ آ رہی تھی اس وجہ سے مجھ کو اس لئے واش کرنا پڑا لیکن میں حال ہے فینائل کی جو گولیوں ہوتی ہیں اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر کپڑوں میں سے یہ جو پرانی سی سمیل آ جاتی ہے وہ نہیں آتی بچوں کے ساتھ لائک میں جو سب سے بڑا چینج آتا ہے آپ کی نیند نیند کے عجیب مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی جس طرح بچے جو ہیں ان کو سونے کا خوب ان کا دل کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری مصروفیات ہوتی ہیں ہم اس وقت نہیں سو سکتے یعنی ابھی جس طرح یہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا یا اس طرح اثر کا ٹائم ہو گیا اس ٹائم پر جب بچے مزے سے سو جاتے ہیں دو گھنٹے تیم گھنٹے اگر سویں گے وہ تو اس میں آپ تو نہیں سو سکتے کیونکہ اثر و مغرب کے درمیان سونا اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی سونا یہ پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے وہ تو اس ٹائم اپنی نیند پوری کر لیں گے اب آپ کے اپنے کوئی کام بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ اس وقت نہ سوئیں تو یہ والا ٹائم اس طرح آپ نکال دیں پھر بچے تو فریش ہو جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں وہ تو فریش ہو گئے ہوتے ہیں اب وہ فریش ہیں لیکن اب آپ کو جب رات کو نیند آنے شروع ہوگی وہ نہیں سوتے اس وقت پھر وہ سوئیں گے ایک بچے دو بچے سوئیں گے ایک سے دو ایک بچے سوئیں گے یا دو بچے سوئیں گے اچھا جی وہ تو اس وقت سوئیں گے پھر آپ نے تو اٹھنے صبح فجر کے لیے آپ صبح فجر کے لیے اٹھیں گے اور پھر بچے بیچ بیچ پہ آپ کو جگائیں گے جیس طرح آپ کی نماز کا ٹائم ختم ہو گا پھر بچوں کو جو ہے وہ تو چاہ ایک گھنٹے مسلسل سوچکے ہوتے ہیں اس وقت ان کا دل کرتا ہے اب ہم ہمشی دیر جاگ جائیں وہ اس ٹائم جاگ جاتے ہیں پھر ان کو سنانے کی کوشش کرنے میں پہلے بہت سخت نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو سنانے کی کوشش کرتے کرتے اپنی نیند ہی اڑ جاتی ہے پھر جب وہ مزے سے سو جاتے ہیں اور ہماری نیند ہمیں ٹاٹا بائے بائے کر چکی ہوتی ہے پھر جب ہمیں آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ لگا کے جب ہمیں بلکل نیند آنے لگتی ہے نا اس طرح ہوتا ہے اللہ اب نہ جاگیں گے اور اسی وقت ان میں سے ایک ان میں سے کچھ کی آواز آتی ہے اور وہ جاگ جاتے ہیں بس یہ چلتا ہے اس طرح کا سائیکل یہ چلتا رہتا ہے یہ جب تک چلتا رہ گا یہ خود ان کو سونا اور جاگنا نہیں آجاتا اور یہ کس ایج میں مجھ ہی نہیں پتا کہ یہ کس ایج میں خود سوتے اور جاگتے ہیں میں چار سال کی عمر میں یہ خود سوتے اور جاگتے ہوں گے لیکن بہرحال یہ سین ہوتا ہے سونے کا اور سب سے پوری چیز سے جو کم نیند کی وجہ سے مجھے لگتی ہے وہ ڈارک سرکلز اور رائز کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ میں حالیں سستی ریمیڈیز ہوتی ہیں زیادہ مہنگی نہیں ٹماٹر، کھیرہ، آلو میں حالیں ان چیزوں سے سٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ٹائم ہم کون نکالے کہ میں کھیرے رکھوں میں ٹاماتر رکھوں یا میں پتہ نہیں کیا رکھوں آنکھوں کے نیچے اس سے میں حالیں فرق پڑتا ہے ان سب ہوم ریمیڈیز سے فرق پڑتا ہے یعنی وہ جب میں بکری کے دودھ والی بات بھی کر رہی تھی نا ریمیڈیز سے فرق پڑتا ضرور رہے لیکن ہاں سلسل ایک تو کر نہیں پڑتی ہے اور تھوڑا سا ٹائم ایک تو مہینہ آپ کرتے رہیں گے تو پھر اس میں improvement آتا ہے لیکن اتنا دل بھی تو ہو اتنی حمد بھی ہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو پیسیز کٹ کر رکھیں اور پھر جوس نکال کر اور کوٹن بیٹ سے اس کو آپ اگر لگائیں آئیز کے نیچے تو آپ اگر لگائیں تو بھی ڈارک سرکلز ختم ہوتے ہیں اور صرف ڈارک سرکل نہیں آپ کی کہیں بھی ڈارکنس ہونا کوہنی ہو گئی یا کہیں انگلیاں ہیں جس طرح ان پر اگر ہوجو ڈارک ہو جاتے ہیں تو اگر اس جگہ پر ٹاماتر آلو اور کھیرے کا جوس نکال کرنا گرمیوں میں تو بہت آسان ہے کہ آپ نے اس کا آئیز کیوبز بنا لیں اور ان کو رگنیں سردیوں میں آپ یہ ہے کہ کٹن برڈ سے لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا فرق پڑتا ہے تو بس آج کی میری ویڈیو یہی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہلا فیلت